بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماں قبل اللہ جلشانوں نے بیان کرمایا کہ جیسے اللہ نے دنیا کے اندر آسمان سے پانی اتارا اسی ایک قسم کے پانی سے اللہ نے مختلف رنگوں والے پھل پیدا فرما دی اسی اللہ کو اپنے مختلف رنگ والے انسانوں کو بنایا مختلف رنگ کے پہاڑوں کو اللہ نے بنایا اسی ہی اسی آسمان سے اللہ نے قرآن کو اتارا اور اس قرآن کے حوالے سے انسانوں کے اندر مختلف قسم کے مزاج بایا جاتے ہیں کوئی قرآن کا انکار کرنے والا کوئی اقرار کرنے والا کوئی اس پر ایمان لانے والا اور اس کے وطابق اپنے عمل کو بنانے والا اور کوئی اس قرآن سے انکار کر کے اور اس کے تقاضے کو پورا کیا بغیر ناسرمانی بھی زندگی گزارنے والا تو جو ماننے والا ہے اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے لئے ہمیشہ والی باغات جس کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے موکیوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور ریشن کا لباس پہنائے جائے گا اور وہاں پر کسی قسم کا غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی تکاوٹ کے ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں آج کی آیات الوارکہ میں ان کے مقابلے میں ناماننے والوں کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ انکار کرنے والے اور قرآن کے خلاف زندگی گزارنے والے ان کے ساتھ آخرت میں کیا حال ہوگا معاملہ ہوگا یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے ایک طرف ماننے والوں کا ذکر تو اس کے مقابلے میں نامانے والوں کا ذکر اللہ فرماتے ہیں والذین کفرون لہوں نار جہنم جنہوں نے انکار کی روش اپنا لے اور جنہوں نے قرآن کا انکار کیا اللہ کی وحدانیت کا انکار پرغمبر کی رسالت کا انکار آخرت کا انکار جنت اور جہنم کا انکار اللہ فرماتے ہیں لہوں نار جہنم ان کے لئے جہنم کی بڑکتی بھی آو اللہ یقظہ آلہیم فیموتو جب وہ جہنم کے اندر ڈال دے جائیں گے اور جہنم کی بڑکتی بھی آو کو دیکھ لیں گے ان کو پینے کا پانی نہیں ملے گا اگر سامسہ ان کو دیا جائے تو جہنمیوں کا پی اور ان کا پھون دلایا جائے اور ان کو کھانا نہیں ملے گا اگر سامسہ کھانا دیا جائے تو ذریعہ انہ میں درخ کھلایا جائے گا جو نکل نہیں سکیں گے اس میں وہ بدصورت ہوں گے زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی اوپر کا ہونٹ اوپر کی طرف نیچے کا ہونٹ نیچے ناپ کی طرف پہنچ جائے گا اور اس حالت میں یہ جب رہیں گے تو اللہ فرماتے ہیں لَا لَا يَقْضَ عَلَيْهِمْ فَيَرْمُوتُ ان پر کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے کہ وہ مر جائے اور ان کی جان چھوٹ جائے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْجَا کوئی بندہ جہنم کے اندر ایک مرتبہ داخل کیا گیا اسے موت کوئی نہیں آئے گی اسے راحت کوئی نہیں ملے گی پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیب کو سہیں گے برداشت کریں بسم اللہ فرماتے ہیں لَا يَقْفَ فَعَيْهُمْ مِنْ عَذَا بِيَا ان سے ان کے عذاب کو حلقہ نہیں کیا جائے گا بسم اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُوا اُلَاكَ عَلَيْهِمْ لَعْمَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ فَالِلِينَ فِيهَا جو لوگ دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ وہ کفر پر ڈھٹے ہوئے تھے کافر ہو کر دنیا سے چلا گئے اللہ فرماتے ہیں ان پر انسانوں کی لانت فرشتوں کی لانت اللہ کی لانت اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس لانت میں رہیں گے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اللہ کی رحمت سے جور رکھے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ذرا برابر ان کے عذاب میں ہیں کوئی تخصیف نہیں کی جائے گی لباس کی ایسا پہنایا جائے گا کہ آگ بھی آگ لگے اس پر اور جب چمڑا ایک مرتبہ جل جائے ایک اور چمڑا جائے گا والد جل جائے تو پھر ایک اور چڑھا دیا جائے گا اور یہیں نظام چلتا رہے گا کہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم ہر کافر کو ہر ناشکر انسان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں وہم یسترخون فیہا وہ چیخیں چلائیں گے اور پکارتے ہوں گے اور پکارتے ہوں گے اور کیا پکارتے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے ہمارے رب ہمیں ایک مرتبہ ایک جہنم سے نکال دیتے تاکہ ہم نیک عمل کر رہے غیر اللذی کننا نعمل جو پہلے دنیا کے اندر ہم کرتے رہ دیتے اس سے علاوہ ہم اچھے عمل کا اظہار کریں گے ہم بد عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے لیکن اللہ جانتے ہیں اللہ تو عجیب مندزہ کی صدو ذات ہے اللہ نے عجیب قرآن پاک کے اندر فرمایا اگر ان کو واپس لوٹا دیے جائیں تو پھر بھی لعادو نیمانہو آنہو واپس دوبارہ اس کام کی طرح چلے جائیں گے جس سے منع کیے جاتے ہیں اس لئے ہزار سال پکارنے کے بعد ان کو آواز دی جائے گی اس کے اندر زلیل ہو کے رکھیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئی زلیل ہو کے رکھیں تمہیں کھوی نہیں نکالا جائے گا اس لئے ان کے اوپر جہنم کے اندر بڑے پلرز ہوں گے اس کے اوپر ڈکھن ہوں گے وہ ڈکھن بن کیے جائیں گے ان کے اوپر اس لئے اللہ جلسانوں فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّنْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِي اوہ لوگو اے جہنمی بتاؤ تو صحیح کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر سے نہیں نوالا تھا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں جیتی کہ اس زندگی کے اندر ایک نصیحت حاصل کرنے والا ایک سمجھدار انسان سمجھ جاتا ہے نصیحت حاصل کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے عمریں ساٹھ ستہ سا کے درمیان ہوگی اکثر عمریں یہی ہوتی ہے بہت کم لوگ آگے تجاوز کر لیتے ہیں تو ساٹھ ستہ سالہ زندگی تم دنیا کے اندر گزار چکے تم اس وقت نصیحت حاصل نہ کر چکے اب تم کہتو ہمیں واپس کو ٹھٹا جاتا ہے اور پھر انسان کہے گا کاش میں اپنے لئے دنیا میں سے کچھ آگے بیٹھ دیتا ہوں کچھ آگے بیٹھ دیتا ہوں اس دن انسان افسوس کرے گا ہائے کاش میں دنیا میں نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو اپنا لیتا مجھے سمجھایا جا رہا بار بار مجھے بتایا جا رہا تھا موت ہے موت کے بات ایک زندگی ہے جنت ہے جہنم ہے لیکن ہم کہتے تھے پہلے دنیا بناو آخرت کے ساتھ بات میں دیکھیں گے جوانی بھی دنیا پہ لگا جی بڑاپا بھی دنیا پہ لگایا صحت میں بھی دنیا اور بیماری میں بھی دنیا 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 بنانے اور دنیا کے تذکر اللہ فرماتے ہیں کیوں تمہیں ہم نے دنیا کے تذکر اتنی زندگی نہیں دیتی ایک موقع ہم نے تو زندگی کہتے بات سکتے ہیں پھر زندگی میں وجہ اکمل ندی تمہارے پار درانے والا آیا اللہ خود دراتے ہیں انسانوں کو جہنم کی آگ سے دراتے ہیں اے لوگو ایسا عذاب ہوگا اگر انسان دنیا کے نراج لالچی انسان یہ سب کچھ پلاٹو کے چکر میں سونے کے چکر میں ڈالر کے چکر میں حکومتوں کے چکر میں پڑا ہوگا انسان اللہ سمجھا رہے ہیں یہ پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور یہ انسان کو حوالہ کیا جائے اس عذاب سے جان چڑھانے کے لیے انسان اس بات پر بھی آمادہ ہو جائے گا کہ یہ سارا سونہ مجھ سے ڈلڑے کے مجھے چڑھا دیتی پھر وہ اللہ پاک آزاق سے نجات نہیں دیں گے پھر کوئی کام نہیں اگر لا انفعامانوں ولا برود لا بعم فیہ ولا خلطوں ولا شفاع یاری دوستی کوئی کام نہ آئے پھر انسان کا پیسہ کوئی کام نہ آئے اولاد کوئی کام نہ آئے اگر فرمانبردار ہے اولاد تو ٹھیک ہے مال اگر صحیح کمایا صحیح خرچ کیا تو ٹھیک ہے زندگی کو اچھے عمل پر لگایا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی کام نہیں آئے ہر ایک گستے سے باگیں گے جبری یار اور دوست کل قیامت کے دن اپنے دشمن بن جائیں گے اس کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہو گئے اس کی وجہ سے میرے اخلاق مگڑ گئے اس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق ہو چکا اس کی اللہ فرماتے ہیں وجہ تمہارے پر درانے والا آیا اللہ دراتے ہیں اللہ نے پیغمبر بیجا انبیاء کے شکل میں اللہ نے بیجا انبیاء کے بعد امام الانبیاء پر اللہ نے سرسر نبوت کو ختم فرما کے انبیاء کے غرصہ علماء نے آکے سمجھایا انسانیت کو پھر اس امت کے اندر واضح نصیت کرنے والے گھر گھر پہ پہنچ کے دروازے پہ دستہ دے کے سمجھا چکے لیکن ہم نے کیا کہا تھا علم یعنیت کو نظیر پوچھا جائے گا تمہارے پر درانے والا کوئی نہیں آئے تھا قَالُوا بَلَوْقَدْ جَانَ النَّذِيرُ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزْدَ اللَّهُمْ سَيْخِ بس ہمارے پاس آئے تھے درانے والے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کوئی نہیں ہے مَا نَزْدَ اللَّهُمْ سَيْخِ اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ قَوِعٍ تم پرلے درجہ کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو کوئی آخرت نہیں کوئی جہنم نہیں کوئی آگ نہیں کوئی آغاق نہیں وہاں پر کہیں گے کاش ہم مان لے لَوْقُلْنَا نَسْمَع کاش ہم کان لگا کے سن لیتے ہیں ان لوگوں کی باتوں او ناقِد ہم سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو مَا کُلْنَا فِي أَصْحَابِ سَعِدْ خاصے جہنم کی بڑھتی ہوئے آپ کے درم نہ پڑے ہوئے اس لیے نظیر درانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بال جب سفید ہو جاتا ہے تو انسان کا یہ ایک سفید بال دوسرے بال کو بتلاتا ہے تیار ہو جاؤ موت کا وقت قریب آج اپنا دے دنیا میں خواہشات کی زندگی ایسی بڑھ گئی ہے انسان ایسے دھوکے میں بالوں پہ بال سفید ہو رہے ہیں اور بال کی سفیدی یہ موت کی نشانی ہے اب انسان نے دنیا سے انتقال کرنا ہے آخیلت کی طرح لیکن پھر بھی غفلت سے انسان باز نہیں آ رہا پھر بھی موت کی تیاری کوئی نہیں ہے بیماری پہ بیمار یہ بھی نظیر ہے ڈراؤ ہے پتہ نہیں کون سی بیماری انسان کیلئے زندگی کے آخری لمحہ بڑھ جائے کوئی اس میں پانوم نہیں ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ سمجھے ہر رات آخری رات سمجھ کے انسان گزارے پتنیکل صبح کی روشنی دیکھ سکوں گا یا نہیں کچھ سکوں گا اس سے یہ سارے حالات اب تم چھکو اس عذاب کو تمہارے لئے کوئی بھی مددگار نہیں ہے انسانوں کے لئے اللہ اپنی قدرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ زمین اور آسمانوں کی پوشیرہ باتوں کو جاننے والے اور وہی ڈلوں کی بھیلوں کو جاننے والے جب اللہ کے علم کا حال یہ ہے ایسا علم کسی کے پاس نہیں تو جب اس علم والے کے ہم علم سے اثر لے کے کسی کو معبود بنا دے اور جس کے پاس ایسا علم نہیں ہے وہ معبود کہنے کا معبود کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے کسی کے عبادت نہیں کرنے چاہے اسے اللہ فرماتے ہیں وہی ذات ہیں جس نے تمہیں زمین میں جاننشین بنایا تم سے پہلے لوگ آئے ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو اٹھا دیا ختم کر دیا کہ تمہیں بنایا جو بھی انکار کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ پیغمبر کی پیغمبر میں ذرہ برابر کمی آتی ہے نہ اللہ کی علوہیت کے اندر خدا کی خدائی میں ذرہ برابر کمی آتی ہے بلکہ اس کا وابال کافر پر خود پڑے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ کے ہاں غصہ بڑھتا رہتا ہے ان کا کفر اللہ کے غصے کو بڑھاتا ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور یہ کافروں کا کفر اللہ کے ہاں ان کے نقصان اور تعوان کو بڑھاتا ہے اللہ سرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح جب تم کوئی بات کہہ رہے ہو اس پر کوئی عقلی دلیل تو پیش کرو کم سے کم کوئی نقلی دلیل تو پیش کرو تم نے جتنے محبود اللہ کے سواب بنا کے رکھے ہیں اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہو قُلْ اَرَائِتُمْ اَلْشُرَقَاءَكُمُ الَّذِينَ اللہ کے سواب جتنے تم نے اللہ کے شریک تہرہ کے رکھے ہوئے ہیں اَرُونِ مَذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ بتاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں سے کیا کچھ بنا کے رکھا ہے کیا زمین کا ایک ٹکڑا بنایا زمین سے اناج اگایا کیا زمین میں پہاڑ گھاڑ دیئے یا زمین سے انہوں نے پانیس کے اندر چلا دیا کونسا کام انہوں نے زمین کے اندر کیا ہوا ہے ایک مکی تک کے برابر اس کے پر کے برابر کچھ چیز کو پیدا کرنے کا اشتیار نہیں رکھتے ہیں اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِسَّ مَاوَار یا یہ شراکت رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ آسمانوں کی پیدائش میں آسمان کی مخلوقات کی پیدائش میں چاند کو بنانے میں سورج کو بنانے میں تاروں کو بنانے میں کس چیز میں یہ اللہ کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ عبادت میں میں کوئی شریف تہرہایا ہے کوئی تمہارے پاس دلیل پیس کر لو کوئی دلیل نہیں ہے اَمْ آَتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَجِّنَةٍ مِّلْهُمْ یا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہو جس کے اندر ہم نے ان کو کہا ہو کہ فلاں فلاں میرے ساتھ شریف ہے تم ان کو میرے ساتھ عبادت میں شریف کر راؤ ان کی بے عبادت کر لو یا کوئی آسمانی کتاب سے کوئی دلیل بتاؤ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل کوئی دلیل نہیں بَلْ اِنْ يَعِدُوا غَادِمُونَ بَعْدُهُمْ بَعْدُهُمْ اللہ فرماتے ہیں سارا بقواس ہے یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے بعض ظالم بعض کے ساتھ دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب اور قریب لوگ ہیں کہ کل قیامت کے لئے ہماری سفارش کریں گے اللہ فرماتے ہیں کوئی حقیقت نہیں اس بات کی سارا جوٹ ہی ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَا وَاتِ وَالْحَرْ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تھامے رکھا زمین کو تھامے رکھا ان تزولہ کہ وہ حرکت نہ کرے ہلے نہیں اپنی جگہ سے کیونکہ آسمان اگر ہل گیا اِلَسْ سَمَا اُن فَطَرَتْ با سر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں دیکھو سُمْ مَرْ جَعِنْ بَسْرَ رَتِنْ يَنْ قَلِقِ الْلَيْكَ الْبَسْرَ وَفَاسِي آسمان نے کوئی درار اور شگاف نظر آ رہا ہے بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے چت کو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے تم ایک چوٹے سے چت کو بغیر ستون کے قائم نہیں کر سکتے ہو اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا ہے کوئی حرکت نہیں کوئی جراؤ نہیں کوئی درار نہیں اس کے اندر اور اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے اس کو تھام کے رکھا ہے اگر وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو حرکت پہ لے آئے وَلَاِنْ زَالَدَا اگر یہ آسمان اور زمین حرکت کرنے لگ جائے اِنْ اَمْسَكَهُوَا اِمْ اَعْدِلْ مِنْ مَعْدِلْ کوئی نہیں اللہ کے سواللہ کے بعد کہ اس کو تھام کے رکھ سکے بتاؤں تمہارے جو معبود تم نے اللہ کے ساتھ شریک کے رہا کے رکھے ہے کوئی آسمان کو تھام کے رکھنے والا زمین کو تھام کے رکھنے والا کوئی نہیں ہے اگر اللہ ان کو حرکت دے رہے پھر کوئی نہیں ہے اس کو روک سکے اِنَّهُ کَانَ حَلِيمٌ غَفُورًا ان سب کچھ کا تقاضی تو یہ تھا کہ باوجود ساری باتیں دلائل کے رجوع سمجھانے کے بعد پھر بھی تم کفر کرتے اللہ کے ساتھ شریک کے راتے ہو اللہ فوری تو پر تمہیں پکڑ لیتے لیکن اللہ بربار ہے اللہ اپنے بندوں کو دھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں ابھی توبہ کر لیں ابھی اس کے فارق کر لیں ابھی آئے اللہ کے طرف غفورہ اللہ بخشنے والے ہیں وَالَّنِينَ كَفَرُوا لَهُنَّا رُّ جَهَنَّمٌ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنایا ہے لَهُنَّا رُّ جَهَنَّمٌ کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ان پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائے وَلَا يُقَفَّقُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا نَا اُن سے اس کے عذاب کو حلقہ کیا جائے گا فَذَلِكَ نَجْدِي كُلَّ كَفُورُ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر کافر نہ شکر انسان کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخیں چلائیں گے رَبَّنَا اَفْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحَا اے ہمارے رب ہمیں نکار دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں اَخْوَيُلَا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ الٰوہ اس عمل کے جو ہم دنیا کے اندر پہلے کرتے تھے اَوَلَمْ نُعَمِّلْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِمَا تَذَكَّرُ اللہ کی طرف سے جواب ملے گیا کیا ہم نے تمہیں سندگی نہیں جیتی اتنی کے جس کے اندر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا ہے وَجَاءَكُمُ النَّلِيرُ اور آئے دے تمہارے پاڑ درانے والے فَذُوْخُو فَمَا لِلْقَالِبِينَ مِنْ نَصِيرُ فَسْتَكُوْتُمْ اس حضا آف کو نئی ہوگا مظالموں کے لئے کوئی ملد گا اِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً اللہ جلل شان و آسمان و زمینوں کی چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِجَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والے ہیں ہُوَ الَّذِي جَعْنَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَوْلِ اللَّهُ ذَاتْ نے جس نے تمہیں جان نشین بنایا زمین کے اندر فَمَا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ فَسْ جو انکار کرے گا تو انکار کا وبال کسی پر پڑے گا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُمُ عِنَّ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى اور بڑھاتا نہیں کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں مگر غزب اللہ کے غصے کے اعتبار سے غزب کے اعتبار سے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُمِ إِلَّا خَسَارًا اور بڑھاتا نہیں کافروں کو ان کا کفر مگر نقصان اور تعوان کے اعتبار سے قُلْ عَرَائِ تُمْ شُرْقَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ مَدُولِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ بتلاو تو سہیں اپنے شرکا کے بارے میں جو تم اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہو اَرُونِ مَا لَا خَلَقُ مِنَ الْعَلْدِ دکھاؤں مجھے کہ کیا بنایا انہوں نے زمین میں سے اَمْ لَهُمْ شِرْقُمْ فِي السَّمَاوَاتِ یا ان کی کوئی شراکت ہے آسوانوں کی پیدائش میں اَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَجِّنَةٍ مِّنْ یا ہم نے وہ کوئی کتاب دے رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ ایک واضح نشانی پر ہے بَلْ يَعِذُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بلکہ یہ ظالم لوگ وعدہ کرتے ہیں بَعْضُ مِنْ بَعْضُ پِسَعْدُ جُوْقِهِ قَا اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَنَ تَزُولًا یقیناً اللہ جلل شاہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حرکت کرنے سے تھامی رکھا ہے وَلَئِنْ زَالَتَا اور اگر الاسمان اور زمین حرکت کر ڈالے اِنْ اَمْسَقَهُمَا مِنْ اَحْلِمٍ بَعْضٍ فَاللَّهَ کے سواء اللہ کے بعد کوئی اس کو نہیں تھام کے رکھ سکے گا اِنَّهُ كَانَ حَنِيمًا وَفُورًا لیکن اللہ جلل شاہ نمبر بار موشنے والے ہیں فَالَتَا اللَّهُمْ